انساری لگاتار چنا پرچار میں جوٹے ہیں افضال انساری نے نیوز سٹیٹ سے خاص باتشیت میں پی جی پی سرکار کو گھیرا رابرٹس گنج کی سیٹ موچا جیت رہا ہے انڈیا گڑ بندھن بدوئی کی سیٹ انڈیا گڑ بندھن جیت رہا پھر لگاتار سلیم پور آپ کے جون پور آزمگڑ لال گنج گھوسی بلیا ادھر چندولی یہ سب انڈیا گڑ بندھن کی سیٹ نشت ہے بانارس کے لوگ اپنی روزی روٹی کو جو چھین لیا گیا جو ہزاروں ہزار مندیر توڑے گئے پراشین مندیروں کا استھاپت مورتیوں کا ان کا جتنا نرادر اپمان ہوا ہے خود شنکرہ چار مانی شری عبی مکتیشورانند جی مہراج نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو اوٹ دینا گو ہرتیا کا پاپ لگے گا مودی جی نے بانارس کا ائرپورٹ بندھک رکھ دیا مودی جی نے لکھنو کا ائرپورٹ بندھک رکھ دیا تماشہ بنا کے رکھ دیا ہے روزی روزگار ہے نہیں مہنگائی بیروزگاری بھرشتہ چار گجرات کے بیعپاری آ کر کے بانارس کو ایک بیعپار کا کیندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بانارس تو پہلے سے ہی بیعپار کا کیند تھا بانارسی ساریوں کے لیے اور تمام بانارس کے اپنے الگ نکھڑے ہیں بڑا مست ہے بانارسی وہاں لوگوں کی آستہ کو آپ نے بیعپار میں تبدیل کر دیا کریے من مانیے اب دیکھئے ہم کو تو لگتا ہے بانارس کی جنتہ مودی کو سزا دے گی گنگا نے بلائیا ہے گنگا نہ عویرل ہوئی نہ نرمل ہوئی اور نہ گنگا مہیا صاف ہوئی اب جنتہ مود بنا لی ہے اس بار چناؤ کوئی پارٹی اور کوئی مرچہ نہیں لڑ رہا کوئی پرتیاسی نہیں لڑ رہا جنتہ خود لڑ رہی ہے اور جنتہ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ تھگوں کو ہٹا دینا ہے ایک آخری سوال میرا آپ سے سر مرہوم مختار انساری جو آپ کے بھائی تھے بازو آپ کا چلا گیا ہے کافی تکلیف اور دکھ سا گزرے بھی ہیں بھی کیسا مانتے ہیں کتنی بڑی کمی فیلال آپ کو کھلتی بھی نظر آتی ہے اب کسی کی بھوجا کر جائے اس سے اس کی کمی پوچھئے گا تو کیا بتا سکتا ہے لیکن جو لوگ اسے اپنی اپنی لبضی مانتے ہیں اور گرو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر کے کوئی گرو کا کام کیا ہے اس سرکار کو اس نیتہ کے اہنکار کو اس چناؤں میں جنتہ مٹی میں ملا دے گی دیکھئے ہماری ساتھ افزار انساری تو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ پردیش کے اندر میں اور دیش کے اندر میں انڈیا گٹ بندن پوری مضبوطی کی ساتھ چناؤں لڑ رہا گادی پور کی جنتہ ہے وہ خود چناؤں لڑ رہی ہے اور اس بار ان کی بڑے پیمانے پر یہاں سے جیت حاصل لنے والی ہو رہی ہے ملکہ سیفو لسن کی ساتھ سے یہ دعا سلی انڈوز سٹیٹ گادی پوری